بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم سے نکلے گا بچوں کی شکل کا جانور اور قیامت کے میدان میں جائے گا حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوگی جبریل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے اے حریش کہاں کا ارادہ ہے تو وہ کہے گا کہ میں آج قیامت کے میدان میں جا رہا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ کس طرح کی لوگوں کو پکڑو گے آج قیامت میں کیا کرو گے کس کو پکڑو گے تو وہ کہے گا کہ آج قیامت کے میدان سے میں پانچ طرح کے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینکنے والا ہوں میرے پیارے محترم حضرت جبریل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ اے حریش اگر تم آج قیامت کے میدان سے پانچ طرح کے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینکنے والے ہو تو یہ تو بتاؤ وہ پانچ لوگ کون کون سے ہیں جن کو اٹھا کر تم آج جہنم میں پھینکنے والے ہو تو سب سے پہلے وہ حریش نام کا جانور سب سے پہلے کہے گا کہ میں بے نمازی کو قیامت کے میدان سے اٹھا کر جہنم میں پھینکنے والا ہوں پوچھوں گا نہیں صفائی نہیں لوں گا بلکہ وہ ہم سے ہی پوچھے گا نہیں کہ تم نے کتنے وقت کی نمازیں چھوڑی کتنے وقت کی پڑھیں بلکہ قیامت کے میدان سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا نمبر دو حضرت جبریل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ اس کے بعد تو وہ کہے گا کہ نمبر دو جو لوگ اپنے مال کی زکاة نہیں دیتے ان کو اٹھا کر میں آج قیامت کے میدان سے جہنم میں پھینکنے والا ہوں میرے پیارے محترم اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے اور اگر ہم پر زکاة فرض ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم زکاة نکالیں کیونکہ ہمارے اسلام کی جو پانچ بنیادی باتیں ہیں ان پانچ بنیادی باتوں میں سے نمبر تین پر زکاة کا نام ہے سمجھے آپ نمبر تین پر زکاة کا نام ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمبر ایک پر توحید و رسالت یعنی اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا سچا رسول اور بندہ ماننا نمبر دو نماز پڑھنا اور نمبر تین زکاة دینا اپنے مال کی زکاة دینا یہ ارکان اسلام میں سے ہے یعنی مسلمان ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کی زکاة دیں آج کل دیکھا جاتا ہمارے بڑے بڑے اسلامی بھائی جن کو اللہ نے بہت مال و مطاع عطا فرمایا ہے جب زکاة کا نام سنتے ہیں پیچھے ہڑ جاتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی ان کے ایمان کی کمزوری کا عالم دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں کوئی امید نہیں ہے انہیں امید ہے تو اپنے مال سے ہے انہیں امید ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہے یہ امید نہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرج کریں گے تو رب تبارک وطالعہ ہمارے تھوڑے میں زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا ان کا ایمان جو ہے وہ مکمل سلامت نہیں ہے تو میرے پیارے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم پر رب تبارک وطالعہ نے زکاة فرض فرمائی ہے ہم اپنے مال کی زکاة دیں اور اپنے اسلام کے ارکان جو تیسرا ارکان ہے اس پر عمل کریں نمبر تین ہے ماباپ کا نافرمان وہ بچوں کے شکل کا جانور حریش نام کا جو جہنم سے لکھ لے گا جو قیامت کے میدان میں پہنچے گا وہ کہے گا کہ نمبر تین پر آج میں قیامت کے میدان سے ان لوگوں کو اٹھانے والا ہوں جو لوگ اپنے ماباپ کے نافرمان ہیں اپنے گریبانوں میں جھاں کے ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی آج کل اپنے ماباپ کی نافرمانیاں کرتے ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی اپنے ماباپ کو گالی گلوچ بکنا شروع کر دیا ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کل وہ باپ جس نے اپنی مہنس سے کما کر ہمیں کھلایا تھا اس کی باتوں کو سننے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہو اس کی باتیں ہمیں بری لگتی ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی ماں سے ہم اپنی ماں سے جھڑک کر بات کرتے ہوں اونچی زبان میں بات کرتے ہوں میرے پیارے اگر ایسا ہے ہم ہوش میں آئیں اور اپنے آپ کے گریبان میں ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اپنے ماباپ کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن اگر وہ حضی چھنام کا جانور ہمیں اٹھا کر جہنم میں پھیکے گا تو میرے پیارے ہم کیسے اپنے آپ کو روک پائیں گے وہ پوچھے گا نہیں ہم سے وہ صفائی نہیں لے گا ہم سے وہ کہے گا نہیں کہ تم نے کسی نافرمانیاں کی ہیں اور کتنی فرما برداری کی ہیں بلکہ اس کے پاس تو پہلے سے ہی لسٹ موجود ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے نمبر چار پر ہے شرابی جو شراب پینے والا ہے آج کل دیکھا جاتا ہمارے اکثر اسلامی بھائی بہت سارے ہمارے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو شراب کی عادی ہو چکے ہیں میرے پیارے مرنا ہے ایک دن کبھی سوچا ہے کہ اللہ کو کس طرمو دکھائیں گے آپ کبھی سوچا ہے اگر پیارے مصطفیٰ ناراض ہو گئے اور قبر میں آپ نے چہرہ پھیر لیا کہ یہ میرا نافرمان ہے یہ مجھے نہیں جانتا اور میں اسے نہیں جانتا تو اب مجھے آپ بتائیں کہ پھر کون ہوگا جو ہمیں عذاب قبر سے بچانے والا ہوگا کبھی غور کیا ہم نے کہ اگر آقا روٹ گئے اور مصطفیٰ اگر ناراض ہو گئے اور رب تبارک وطالعہ نے اگر قیامت کے دن ہمیں جہنم کا حکم دے دیا اب کون ہوگا جو ہمارا پرسان حال ہوگا اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروانے والا ہوگا میرے پیارے کوئی ہمدرد و ہمسایہ نہ ہوگا نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا نہ بھائی کام آئے گا نہ دوست کام آئے گا نہ عزیز کام آئے گا نہ رشتدار کام آئیں گے بلکہ اگر کوئی کام آنے والا ہے تو نبی کی محبت کام آنے والی ہے تو کیا شراب پینے والا نبی سے محبت کرتا ہو یہ نبی سے محبت نہیں تو میرے پیارے ہمارے جو بھائی شراب کے عادی ہیں وہ ڈریں اس بات سے کہ انہیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں ایک دن ملک الموت کا سامنا کرنا ہے وہ ڈریں اس بات سے کہ انہیں ایک دن اندھیری قبر کا سامنا کرنا ہے قیامت کے دن رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے جب قبریہ سوال کرے گا کہ تم نے شراب کیوں پی تو کیا جواب ہے ہمارے پاس اور لکھا ہے کہ نمبر پانچ پہ جو حریش نام کا وہ جانور نمبر پانچ کے لوگوں کو جو جہنم قیامت کے مدان سے جہنم میں پھینکنے والا ہے تو کہتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں وہ حریش نام کا جانور حضرت جبریل علیہ السلام سے کہے گا کہیں جبریل جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں آج میں قیامت کے مدان سے ان لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینکنے والا ہوں اب آپ گور کریں آپ نماز پڑھنا جاتے ہیں تو آپ مسجد میں کتنی باتیں کرتے ہیں اکثروں کو دیکھا جاتا کہ وہ تو یار مسجد میں باتیں کرنے گناہ سمستے ہی نہیں اگر ہمارے پاس موائل ہو ہمارے موائل فون آ جائے تو ہماری بے شرمی اور بے حیائی کا عالم دیکھیں آپ کہ اللہ کے گھر میں جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے اس گھر میں ہم نے دنیا کی باتیں شروع کر دی ہوتی ہیں دو چار لوگ نماز پڑھی اچھے ایسے نمازیوں کے بارے میں آپ سوچیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھی اور چار لوگ بیٹھے اور بے نمازیوں کی برائی شروع کر دی سمجھے آپ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ارے بھائی تو نے جو پڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے اس کو لے کے جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ جو پڑا وہیں ہی چھوڑ کے جائے گا میرے پیارے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے آقا فرماتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ مت بیٹھو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے ہاں جو اللہ سے ان کو کوئی کام نہیں ہے جو دنیا کی باتیں مسجد میں کرتے ہیں لکھا ہے کہ جو مسجد میں دنیا کی باتیں کریں اللہ تبارک و تعالی اس کے چالیس سال کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے ہم تو کمال کرتے ہیں ہم اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرنے سے پرہیز نہیں کرتے باز نہیں آتے بلکہ جیسے نماز مکمل ہوئی دو چال لوگ بیٹھ گئے اور باتیں شروع کر دیں سمجھے آپ اور برائیاں شروع کر دیں فلا ایسا فلا ارے میرے پیارے یہ تو غور کر کہ تُو بیٹھا کہاں پر ہے جس جگہ تُو بیٹھا ہے اس جگہ کو کس لیے بنایا گیا ہے مسجد خدا کا گھر ہے عبادت کا کام ہے اور دنیا کی بات کرنا مطلق حرام ہے تو مسجد میں دنیا کی بات کرنا یہ حرام ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی ان کے چالیس سال کے نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے جیسے پانی میں نمک ڈالو نا اور اس کو چلاو تو نمک گھل جاتی ہے ویسے ہی جب بندہ بات کرتا نا تو اس کی نیکیاں ایسے ہی گھل جاتی ہیں تو اس لیے میرے پیارے ہم جو ہے ان باتوں سے پریز کریں یہ پانچ برے کام ہیں جن لوگوں کو حریش نام کا بچھو کے شکل کا جانور قیامت کے میدان سے اٹھا کر جہنم میں پھیک دے گا اور ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوں گا سمجھا میرے پیارے محترم اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ باغ فردوس کا اس وقت نظارہ ہوگا باغ فردوس کا اس وقت نظارہ ہوگا جس گھڑی پیارے محمد کا اشارہ ہوگا اور ہم جیسے گناہگاروں کو جو محشر میں دلا دیں جنت ہم جیسے گناہگاروں کو جو محشر میں دلا دیں جنت بس وہی آمنہ بی بی کا دلارہ ہوگا اور دھوب سے گرمی محشر میں بچانے کے لیے دھوب سے گرمی محشر میں بچانے کے لیے ایک محمد کی سوا کون ہمارا ہوگا روز محشر وہ جنت میں چلا جائے گا روز محشر وہ جنت میں چلا جائے گا کملی والے کی نگاہوں میں جو پیارا ہوگا اور جن کے دیدار کو ہر وقت ترستی ہے نظر جن کے دیدار کو ہر وقت ترستی ہے نظر حشر میں دیکھنا جی بھر کے نظارہ ہوگا حشر میں دیکھنا جی بھر کے نظارہ ہوگا پرورتگار عالم ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے آمین بجاہِ النبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم